جی ویلکم جی آپ سب کو آج کے اس صبح کے سیشن میں ویلکم کہتا ہوں بڑی خوبصورت صبح ہے اور اس خوبصورت صبح میں اپنی زندگی کو خوب سے خوبصورت بنانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس سے اچھا محول اس سے اچھی جگہ اور کوئی ہو نہیں سکتی آئیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دھیلا چھوڑ دیں یہاں پر تناؤں میں مت بیٹھیں اگر آپ نے یہاں پر آ کر یہاں کے ماحول یہاں کے موسم یہاں کی انرجی کا ٹھیک طرح سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو ایزی ہو کر بیٹھیں اپنے بارڈی پارٹس کو ریلیکس چھوڑ کے بیٹھیں یہ اپنی توجہ اپنے سر پہ لے آئیں یہ سارا آپ کا جکڑا ہوا ہارڈ نہیں ہونا چاہیے سر نرم ہونا چاہیے ایزی ہونا چاہیے اس سر کو ہارڈ ہم کرتے ہیں فریز ہم کرتے ہیں اسے نرم بھی ہم نے کرنا ہے پھر سن لیجئے میری بات کسی دھوکے میں مت رہیے گا کہ کوئی گولی آپ کو ٹھیک کر دے گی کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی نسخہ کوئی کشتہ میں اپنے الفاظ کو پھر دھوراؤں گا تاکہ آپ کان کھول کے سن لیں یہ بات اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ کوئی گولی کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی بابا کوئی نسخہ کوئی کشتہ آپ کو ٹھیک کر دے گا کیونکہ اس بارڈی کے ذمہ دار آپ ہیں اس میں جو بھی کیفیات جو بھی سینسیشنز جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کی وجہ سے آپ کی سوچوں کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آتے ہیں جب اس بارڈی کو خراب میں کرتا ہوں تو گولی اتنی ذہین نہیں ہے گولی اتنی گہرائی تک نہیں جا سکتی جس کو خراب میں نے کیا ہے اسے ٹھیک بھی میں نے ہی کرنا ہوگا اگر میں یہاں سے چل کے کہیں گیا ہوں تو مجھے ہی چل کے واپس آنا ہوگا ہم نے سیم ٹول کو یوز کرنا ہے سیم سسٹم کو ہم نے یوز کرنا ہے جس سے ہم بیمار ہوتے ہیں جس سے ہم سٹریس فل ہوتے ہیں جس سے ہم پین فل ہوتے ہیں وہ ٹول وہ سسٹم کون سا ہے ہمارے مائنڈ نے ہمارے سر کو بھاری کیا ہماری گردن کو بھاری کیا کندے فریز ہو گئے ہمارے مائنڈ نے میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں ہمارے مائنڈ نے ہمارے ذہن نے آئی آئیے اپنی توجہ سر پہ لے جائیں اپنے مائنڈ کو اپنے سر پہ لے جائیں اپنے ذہن سے جس نے لگاتار آنکانشیزلی آننوئنگلی سوچوں سے اس سر کو بھاری کر دیا اب نوئنگلی اب جانتے ہوئے ہوش کے ساتھ ہم اس سر کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں جس نے پکڑا ہے اسی کے لئے چھوڑنا ہوتا ہے میں اپنے سر کو ایزی کر رہا ہوں اگر آپ اس وجود کو ہارڈ کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نرم بھی کر سکتے ہیں یہ بڑی انقلابی بات ہے کوئی نہیں بتائے گا آپ کو آئیں سر پہ دھیان لے کر آئیں میں اپنی رائٹ کن پٹی کو ایزی چھوڑ رہا ہوں یہ رائٹ کن پٹی فریز میری وجہ سے ہے میں اس کو ٹائٹ کر رہا تھا بٹ ناو خوش آگئی سمجھ آگئی تو میں اس کو ریلیکس کر رہا ہوں توجہ لے جائیے اپنی رائٹ کن پٹی پہ توجہ لے جائیے اپنی لیفٹ کن پٹی پہ اپنے سر کا پشلا حصہ ایزی کر دیں یہ جو کچھ بھی آپ کو یہ وجود یہ سر یہ کندے جو کچھ بھی فیل ہو رہا ہے یہ آپ کا اصل وجود نہیں ہے یہ حالات و واقعات کے ایفیکٹس ہیں جس طرح کسی آئینے کے اوپر میرر کے اوپر میل آ جائے اور میرر نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے میرر نہیں ہوتا اس کے اوپر بس میل آئی ہے تو یہ جو سٹریس فل ایریا ہے یہ جو آپ کو سربھاری فیل ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے ہیں آپ کا وجود بڑا پیارہ ہے بڑا نور ہے بڑا خوبصورت ہے حسین ہیں آپ جمیل ہیں آپ تو کیوں نہ پھر یہ جو میل ہے یہ جو ہجاب ہے یہ جو تناؤ ہے اس کو لٹ گو کر دیں آئیں اپنے ماتھے پہ آئیں یہ جو مجھے ماتھا فیل ہو رہا ہے یہ ماتھے کی اصلی حالت نہیں اس کو لٹ گو ہونا ہی چاہیے میں اپنے ماتھے کو ایزی کر رہا ہوں میرا ماتھا ریلیکس ہو رہا ہے آئی ایم ریلیکسنگ می ہیڈ سر کو میں ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں تو وجودیں کبھی کام ہی نہیں کیا اس وجود پہ یہی سوچتے رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کر دے گا کوئی حکیم کر دے گا کوئی گولی کر دے گی آج خود کریں میرے چہرے کے مسلس سارے کے سارے اگر ٹائٹ ہیں تو میں نے کیے ہیں آئیں اپنی آنکھوں کو ایزی کر دیں اپنے گالوں کو سارا تنوہ چہرے کا دور ہوتا جائے گا میرا چہرہ ریلیکس ہو رہا ہے یہ ہے کام کرنے والا زندگی میں اور لوگ کچھرا دماغ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں لائف کو یہ ہے کام کرنے والا سیلف ایمپروومنٹ آم روٹین لائف ہمیں دباتی ہے ہمیں سپریس کرتی ہے ہمیں فریز کرتی ہے ہمارے اوپر برڈنز آتے چلے جاتے ہیں ہم دبتے چلے جاتے ہیں بوجھ آتا جاتا ہے اور یہ ایکسرسائزز ہم کو کھولتی ہیں لبریٹ کرتی ہیں چہرے کے اوپر جو برڈنز ہیں جو پریشرز ہیں وہ میری وجہ سے ہیں میں اپنے فیس کے تمام مسلز کو ایزی کرتا ہوں آپ جسٹ اپنے چہرے پہ دھیان لے جاکے چہرے کو ڈھیلا چھوڑ دیں چہرے کے برڈنز ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے چہرے کے پریشرز سٹریسز وہ جانے لگیں گی ایک تازگی ایک لذت اور سرور والی کیفیت دسکور ہونے لگے گی گردن پہ آئیں میں اپنے گردن کے تمام مسلز کو ریلیکس چھوڑ رہا ہوں میں پھر آپ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے ہی تو اس کو ٹائٹ کیا تھا اس میں بیچ میں دوسرے بندے کا کوئی کام ہی نہیں ہے مت لے کر آئیں ڈاکٹروں اور حکیموں کو سید کے معاملے کے اندر ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو ٹھیک کرنا وہ ٹھیک نہیں کر سکتے وہ صرف تھوڑا بہت میک اپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت رنگ روگن اصل خراب آپ نے کیا ہے تو اصل ٹھیک بھی آپ نہیں کرنا ہے میں گردن کو ایزی کر رہا ہوں گردن کا پشلا حصہ رائٹ لیفٹ اور فرنٹ سائیڈ آف می نیک اس ریلیکسنگ ناو گاڑی لگاتار گیر میں تھی ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہی تھی ڈرائیور بھی تھک گیا تھا اور گاڑی بھی خراب ہو رہی تھی آج ہم نے ڈائریکشن بدل دی ہے آج ہم نے اس تنو کے سفر کو بند کر دیا ہے ناو وی آر گوئنگ بیک اپنی اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں میرا رائٹ کندہ کندے پہ دھیان لے جائیں جب تک دھیان نہیں لے کر جائیں گے کام نہیں ہونے والا یہ کندہ آپ کا ہے جس طرح آپ گاڑی میں بیٹھ کے کسی بٹن کو دباتے ہو تو سسٹم آن ہو جاتا ہے کندے پہ جائیں کندے کو کمانڈ دیں کہ میں اپنے کندے کو ایزی کر رہا ہوں تو کندہ پھر فریض نہیں رہ سکتا دنیا بھر کے مساج کروالیں مشینیں لگوالیں یہ جو دنیا کے اندر طریقہ علاج ہے اس کے ساتھ انڈسٹری جڑی ہے اور جہاں پر بزنس ہے انڈسٹری ہے وہاں پہ انسان ایکسپلائٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ آپ کا اور آپ کے بیچ کوئی تھرڈ پرسن ہے ہی نہیں یہ ڈائریکٹ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں یہ کندہ آپ کا ہے ایزی کریں میں اپنے کندے کو ریلیکس چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ چاہتے کیا ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے آپ کا دھیان کئی اور رہے آپ اپنی سوچوں میں الجے رہیں اور کندہ ٹھیک ہو جائے ایسا ہی تو انسان چاہ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ اتنا بڑا میڈیکل کا سسٹم پوری دنیا کی اندر بنا دیا گیا لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہے کیونکہ بیماریوں کو پیدا خود انسان کرتا ہے مشین کی یہ سمجھ نہیں ہے اسے ٹھیک کرنا اپنے رائٹ بازو کو فرام ٹاپ ٹو ہینڈ یعنی کندے سے لے کر اپنے ہاتھ تک ایزی کر دیں رائٹ بازو ایزی کریں مسلز اندر سکڑ جاتے ہیں بارڈی فریز ہو جاتی ہے اور وہی بیماری ہے اپنے لیفٹ کندے کو ایزی کریں توجہ دیں بار بار کہہ رہا ہوں دھیان دیں لیفٹ کندہ میری نظر میں ہے میری آویرنیس میں ہے میں اپنے لیفٹ کندے کو ایزی کر رہا ہوں پہلے انکانشیز لی لیفٹ کندے کو رائٹ کندے کو وجود کو میں نے فریز کیا تھا ٹائٹ کیا تھا ان نوئنگ لی پتہ بھی نہیں چلا تھارٹس جب چلتے ہیں تو بارڈی فریز ہوتی جاتی ہے والا سرین الانسان اللہ فی خسر گھاٹے میں انسان جاتا ہے تنوب بڑھتا چلا جاتا ہے انرجی ڈان ہوتی جاتی ہے آج انرجی آپ ہوتی جائے میرا لیفٹ کندہ نرم ہو رہا ہے میرا لیفٹ بازو لیفٹ البو لیفٹ ہاتھ ریلیکس ہو رہا ہے آج انرجی بڑھتی چلی جائے آج بارڈی کے فروزن ایریاز نرم ہوتے چلے جائیں میں اپنے سینے کو اندر سے باہر سے ایزی کر رہا ہوں ہر عبادت ہر ریاضت ہر میڈیٹیشن ہر دھیان ہر سادنہ ہر ذکر ہر فکر ہر ویجولائزیشن دنیا کی تمام جو بھی ٹیکنیکس ہیں ان سے ایک ہی کام ہوتا ہے جب آپ کسی ذکر میں یا عبادت میں ہوتے ہیں تو آپ کے تھارٹس رک جاتے ہیں اور بارڈی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بارڈی کا سارا تنوہ تھارٹس کی وجہ سے آتا ہے لیکن آج ہم ڈائریکٹ اسی کام کو کر رہے ہیں جو ذکر سے جو فکر سے جو عبادت سے جو ریاضت سے جو دھیان سے جو میڈیٹیشن سے ہوتا ہے کونسا بارڈی کو ریلیکس کرنا بارڈی ریلیکس ہوتی ہے دھیان سے بارڈی ریلیکس ہوتی ہے عبادت سے تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ ریلیکسیشن پر ہی آ جائیں now I am ریلیکسنگ مائی چیسٹ چیسٹ پر آئیں میں چیسٹ کے باہر کے مسلز ایزی کر رہا ہوں میں سینے کو میں دل اور فیپڑوں کو نرم کر رہا ہوں دل اور فیپڑوں تک آپ جا سکتے ہو گولی نہیں جا سکتی آپ جا سکتے ہو آپ کی توجہ جا سکتی ہے آپ توجہ ہو آپ اینرجی ہو آپ ایک آویرنیس ہو جائیے اپنے فیپڑوں تک جائیے اپنے دل تک I am relaxing my chest I am relaxing my heart my lungs as well میرا سینہ نرم ہو رہا ہے دھیان دیجئے سینے پہ یہ سینہ سپر ہو جائے گا یہ دل سپر ہو جائے گا یہ فیپڑے سپر ہو جائیں گے اور یہاں پر جو آپ لوگ آتے ہیں سپر ہیومن بینگ سے نیچے کمپرومائز مت کیجئے گا ایک اللہ والا ایک درویش ایک اللہ کا ولی وہ سپر ہیومن بینگ ہوتا ہے وہ سارا لیبریٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ سارا کھل چکا ہوتا ہے اس کے باڈی پارٹ فریز نہیں ہوتے آئیں اپنے پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیں اندر کے اعزا میرا سٹامٹ میرے پیٹ کا سارا سسٹم میرے کیڈنیز میرا بلیڈر گال بلیڈر پینکریاس سارا ڈائیجیشن کا سسٹم نرم ہو رہا ہے لے جائیں کمان اندر لے جائیں توجہ اندر باڈی آٹو سسٹم پہ آپریٹ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں اندر ہی اندر بیماریاں پلتی چلی جاتی ہیں خود لے کر جائیں جدر جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے یہ آپ کا ذہن آپ کا مائنڈ آپ کو اسفل سافلین کی طرف لے کے جا رہا ہے بیماریوں دکھ اور تناؤ کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو کہاں جانا ہے آئیں اپنے پیٹ کے اندر توجہ لے جائیں میرے پیٹ کی ڈائریکشن پیٹ کے آرگنز کی ڈائریکشن صحت کی طرف ہو خوشی کی طرف ہو ریلیکسیشن کی طرف ہو امپروومنٹ کی طرف ہو میرے کیڈنیز میری پینکریاز میرے ڈائیجیشن کا سسٹم سب ایزی ہو رہا ہے ریلیکس ہو رہا ہے میری اپر بیک نرم ہو رہی ہے میری لوئر بیک نرم ہو رہی ہے اگر آپ نرم نہیں کریں گے اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو آپ فریز ہوتے چلے جائیں گے آپ کی ایفیشنسی آپ کی پاور سب کچھ بلاک ہوتا چلا جائے گا آپ نیرو ہوتے چلے جائیں گے آپ گھاٹے میں ساری روٹین لائف ہمیں باندھتی ہے ہمیں فریز کرتی ہے یہاں پر صبح ہم کھلنے کے لیے پگلنے کے لیے ڈیزالو ہونے کے لیے ایکسپینڈ ہونے کے لیے ٹرانس فارم ہونے کے لیے آتے ہیں میری لوئر بیک نرم ہو رہی ہے لوئر بیک کا سارا تناؤ دور ہو رہا ہے میں دور کر رہا ہوں میری توجہ ہے وہاں پہ میری دونوں لائکزیزی ہو رہی ہیں میرا سارا نچلا سسٹم ریلیکس ہو رہا ہے کتنا باندھیں گے اپنے آپ کو کتنا فریز کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ انسان اتنا جم جاتا ہے کہ پھر وہ کریکس وہ ٹوٹ جاتا ہے درادیں پڑ جاتی ہیں برف زیادہ جم جائے تو وہ پھر ٹوٹنے لگتی ہے انسان کی اندر جاتا تناؤ بڑھتا ہے تو پھر سٹوک آتے ہیں پھر یہ بیماری پھر وہ بیماری پریلیسز فلانا ازا کام نہیں کر رہا آئیں نرم ہو جائیں میری دونوں لیکس نرم ہو رہی ہیں میری تھائز نرم ہو رہی ہے اور نرمی بڑھتی جاتی ہے صحت آتی ہے خوشی آتی ہے سکھ آتا ہے لذت آتی ہے سرور آتا ہے علم آتا ہے عرفان آتا ہے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں آپ یونیورسل ہو جاتے ہیں سیمٹے اگر تو ایک مشتے خاک ہے انسان اگر آپ جم گئے فریض ہو گئے سیمٹ گئے تو ایک خاک کی مٹھی بن جائیں گے پھیلے تو وسط افلاک میں سما نہ سکے اور اگر آپ پھیلیں گے تو آپ کل ہو جائیں گے وسط افلاک یہ پوری کائنات بھی کم پڑ جائے گی آپ اتنے یونیورسل ہو جائیں گے نو آئیم ریلیکسنگ میری پنڈلیاں نرم ہو رہی ہیں میرے پاؤں نرم ہو رہے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک انگ انگ میرا ڈھیلا ہو رہا ہے میں باڈی کو اندر کی طرف سکیڑ نہیں رہا باڈی کو باہر کی طرف ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں ریلیکس کر رہا ہوں سارا سسٹم ایزی ہو رہا ہے سر بھی نرم کندھے بھی چہرہ بھی نرم نرم اور نرم یہ راستہ ہی نرمی کا ہے یہ راستہ ہی پھیلنے کا ہے یہ راستہ ہی پھلنے کا ہے کھلنے کا ہے جیسے پھول پھل جاتا ہے آپ پھل جائیں آپ کھل جائیں پھول کھل جاتا ہے یہ آٹھا فلاورنگ ہے میں کھل رہا ہوں میں ریلیکس ہو رہا ہوں تناؤ جائے گا آپ کو لگے گا کہ کندے ہلکے ہو گئے کیونکہ آج خود کیا آج صحیح کمانڈ دی جس کو دینی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ فریض کندے ہیں میں نے پکڑا ہوا ہے اور ساتھ گولیوں کو کہہ رہا ہوں کہ گولیوں سے کندوں کو میں چھڑا دوں پکڑا میں نے ہے آج میں نے ہی چھوڑا ہے کندوں کو آج میں نے ہی چھوڑا ہے اپنی گردن کے تناؤں کو میری بارڈی ریلیکس ہو چکی ہے آج میں نے ہی چھوڑا ہے آج میں نے ہی چھوڑا ہے ساتھ لیں پیٹھ تک آج میں نے ہی چھوڑا ہے آج میں نے ہی چھوڑا ہے جان کھولیں گے دونوں ہاتھوں کو لاک لگائی اگلا کام اب ہم فیزیکلی اس باڈی پہ ورک کریں گے پہلے مائنڈ سے ذہن سے کام کیا اب فیزیکلی باڈی کو نرم کریں گے دونوں ہاتھ اوپر سٹریچ کیجئے یہ دیکھیں جا اب گردن فیس اوپر نیچے سے دونوں ہاتھوں کو دیکھئے اور یہاں پہ اپنی جوا کو کھولیے سٹریچ جوا یہی سے رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کریں اور وہاں پاس لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن کریں یہاں پہ یہاں پہ ایک بار بریدھیں دی بریدھیں بریدھا اسے ذرا سب لوگ اپنے پوسٹر کو دیکھئے اور میرے پوسٹر کو بھی دیکھئے سرڈپ آئی اور ایک انگلینڈ دو آئے نے تے انہاں دا پوسٹر ایس تو کے جا ہی نہیں ریا پتہ نہیں انگلینڈ دی تھنڈ نے انہاں نو جمع دیتا ہے سر اے آیا تھے آنا چاہیے دا پوسٹر جب یہ پوسٹر یہاں پہ آ جائے گا اچھا سنیے سر اس کی سائنس کیا ہے جب یہاں پہ رہے ہیں تو باڈی جکڑی ہوئی ہے فریز ہے جیسے ہی ہم اس کو سیدھا کریں گے آپ کا دل لیبریٹ آپ کے پھے پھے لیبریٹ باڈی ایکسپینڈ کرے گی اوپر جی سٹریچ دو آگین ڈی بری دیں بری دو جی آپ لوگ جائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں کم آن لیٹس جائن آس کیجئے پیچھے آپ میٹ بچھائیے آپ ہاں جی ہاں جی ہاں جی کوئی بات نہیں اوکی رائٹ سائیڈ پہ بینڈو بینڈ وڈی رائٹ سائیڈ بڈ ویری سلو سلو اور 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 نیچے ویلڈن واپس یہ جیم کی ایکسرسائز نہیں ہے یہ جیم کی ایکسرسائزز بھی آپ کو فریز کرتی ہیں سارا نظام زندگی انسان کو جماتا ہے انسان کو نیرو کرتا ہے آج کھلیں آج اوکی رائٹ سائیڈ یہ اوکی واپس بڑی سرکار تھا حکم آگیا ہے ہاں روک نہیں سکتے تسی روک پی لہواتے اوکی رفی صاحب آج تو بات تسی پیچھے بیٹھو گے میری کلاس درانے کیونکہ دیورن کلاس نو باڈی از الاؤٹ آئی ہی نا آنا ہے تو پھر پورا ٹائم دے نہیں پھر آپ پیچھے بیٹھا کریں گے یہی آپ کی صداج کے بعد یہ ہے کہ آپ پیچھے بیٹھیں گے آج ٹھیک ہے جی اوکی ڈیپ بیٹھیں بریدھا پلیز آنکھیں بن آنکھیں بن یو آر مور انرجی بیئنگ لیس باڈی بیئنگ لیکن جو چیز لیس ہے جو کم ہے اس کو آپ زیادہ جانتے ہیں جو زیادہ ہے اس کو آپ کم جانتے ہیں زندگی انرجی ہے لائف ایز انرجی جب تک آپ کو اپنا آپا انرجی فیل نہیں ہوتا آپ نامکمل ہیں مجھے میرا سر بھی نور سے بھرا ہوا انرجی سے بھرا ہوا فیل ہو مجھے میرے کندے بھی انرجی سے بھرے ہوئے فیل ہو یہ پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک مجھے لگے کہ یہ گوش پوشٹ اور ہڈیوں سے زیادہ ایک انفینٹ انرجی ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ کوئی میریکل نہیں ہونے والا یہ کوئی گولیوں سے آپ نے انرجی میں ٹرانس فارم نہیں ہو جانا اس پہ ورک کرنا ہوگا یہ دونوں ہاتھ یہاں آنکھیں کھولیے بازو پھیلائیے پوری توجہ پورا دھیان اپنے اندر دونوں بازووں کو روٹیٹ کریں گے برید ان کے ساتھ لیٹس آٹ 1 diminished کی ساتھ 2 3 4 5 5 6 7 ڈی سیدہ 1 2 3 4 5 6 دونوں ہاتھ کھٹنوں پر رکھئے آنکھیں بند کیجئے جو بھی ورک اوٹ کریں گے اس کے بعد باڈی پر دھیان لے جائیں گے انہی پارٹس پر جہاں پر آپ نے کام کیا کہ کیا چینج آئی نیک کو شولڈرز کو فیل کریں جی واپس آ جائیں اگر پانی جم کے برف بن جائے اور میں اس برف کو اسی محول میں رکھوں اور چاہوں کہ یہ واپس پانی میں بدل جائے تو ایسا نہیں ہونے والا اس برف کو نکال کے دھوپ میں رکھنا پڑے گا پھر ہی وہ واپس اپنی اصل حالت میں پانی آئے گا تو آپ سب اپنی اصل سے بہت دور آپ فریز ہو چکے ہیں تو واپس چلیں گے کیا یہ ورک اوٹ ایسا سمجھئے کہ ایک گرمی کو ہیٹ پوچھانا ہے میں ایک شیر سناتا ہوں پھر سنا وہ سناوں برف ہوتی ہے نا برف لیمٹڈ ایک جگہ پہ پڑی ہے تو پڑی ہے وہ وجود ہے وہ باڈی بن گی لیکن پانی دیکھیں آپ پھیل جاتا ہے پانی تھوڑی جگہ زیادہ گھیرتا ہے اس کو ڈالیں گے تو وہ ایسے بکھرے گا پھیلے گا اور اسی پانی کو آپ آگ پہ چڑھا دو گے تو وہ کتنا پھیل جائے گا بھاپ بن جائے گا سٹیم بن جائے گا آپ ایکشلی لا وجود والے ہو آپ لا مکانی ہو باڈی لیسنس کا احساس ہو آپ کو آپ کائناتی ہو ایک آنم وجود چپاسے ہو خامخواہ ایک باڈی بن کے خامخواہ ایک نیرو سا ایک بڑا شاڑ سا تجربہ انسان کو ہو گیا لائف کا بلکل وہ اپنے آپ کو بھاری فیل کرتا ہے نفس پلیت پلیتی کیتی اصا اصل پلیت تناسے ہو سارا کھیلی مائنڈ کا ہے ذہن کا ہے وہی آپ کو بھاری کرتا ہے وہی آپ کو فریز کرتا ہے وہی آپ کو ٹائٹ کرتا ہے وہی آپ کو مکانی بنا دیتا ہے وہی آپ کو فیزیکل بنا دیتا ہے نفس پلیت پلیتی کیتی اصا اصل پلیت تناسے ہو ساری خرابی مائنڈ کی ہے تو مائنڈ سے جو بھی ایفیکٹس ہیں باڈی کی اوپر ان کو ہم نے ڈیزالو کر دینا ہے ہمیں پھر کائناتی یونیورسل بینگ لائٹ بینگ لا مکانی انفینٹ زندگی کی طرف جانا ہے اگین ڈی بری دے بری دا سانس لیں پیٹ تاک اگین ڈی بری دے بری دا سانس لیتے ہوئے ہاتھ اوپر سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ نیچے باڈی ڈھیلی لیٹس ڈارٹ وان ٹھو اوپر دیکھئے ٹھری فور فائی سیکس اوپر دیکھئے سیون ایٹ نائن ٹین رکھ جائیں آنکھے بند یہ سر بھی کائناتی ہو یہ چہرہ بھی یونیورسل ہو یہ کندھے بھی انگہ انگ میرا نور سے بھرا ہو ایک دعا ہے کہ یا اللہ میرے چہرے کو نور سے بھر دے یا اللہ میرے سینے کو نور سے بھر دے اللہ یخرجو من الظلمات الان نور یا اللہ میں سر سے لے کر پاؤں تک نوری نور انرجی انرجی ہو جاؤں ایسی سوچ اور پھر کام یہاں پر صرف بات چیت نہیں ہوگی ہم کام کے ساتھ ہم سوچ کے ساتھ کہتے ہیں کچھ کرو لیٹس کو لیٹس ڈویٹ اگین یہ دیکھئے وان ٹھو ٹھری بارڈی ڈھیلی فور فیس اوپر فائی سیکس سیون ایت نائن ٹین اوکے رکھئے بارڈی کو فیل کیجئے کیا حالت ہے آہستہ آہستہ سختیاں پگلیں گی یہ سفر ہے سختی سے نرمی کی طرف ہندیرے سے روشنی کی طرف کا سفر ہے فیزیکل سے انرجی کی طرف جسم سے لا جسم کی طرف یہ سفر ہے اوکے جی لیفٹ ہاتھ رکھیں گے اپنے رائٹ کھٹنے پہ اور رائٹ اینڈ بیک پیچھے سٹریچ کیجئے جی اور رائٹ ہاتھ کو پیچھے دیکھیں جی ٹرن کر کے اور اور ٹرن کر کے دیکھئے ٹرن کر کے دیکھیں رائٹ ہاتھ کو رائٹ ہاتھ پیچھے سے اوپر واپس رائٹ ہاتھ آنیو لیفٹ نہیں لیفٹ ہاتھ پیچھے جائے ترنو کے دیکھئے ذرا اور گھوم کے دیکھئے ذرا لیفت ہاتھ کو اور پورا جسم سٹریچ کریں کھولیں انسان نے لاکس لگائیں اپنے اوپر نارٹس لگی ہوئی ہیں اور دونوں آج سامنے بازو پھیلائیے فیس اوپر اور چیسٹ آگے جوا کھولیں یہاں پہ اب یہی سے رائٹ ہاتھ نیچے جائے یہ دیکھئے جہاں ہے ادھر رائٹ ہاتھ نیچے گیا لیفت ہینڈ آپ اور لیفت ہاتھ ادھر ترنو کے دیکھئے اب دیکھئے آپ کی لیفت سائیڈ چیسٹ کی سائیڈ جیا وہ سٹریچ ہو رہی ہے واپس آئیں گے برید این برید اوٹ پہ لیفت ہاتھ نیچے گیا رائٹ ہاتھ اوپر ہے رائٹ ہاتھ کو ترنو کے دیکھئے رائٹ ہاتھ کو بیک پہ سٹریچ کریں اور اور ادھر آپ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ صدیق صاحب آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں اچھا مہدر کر لو ایتھے آجو نیڑے آجو میرے کول ہے ہمیں دور بیٹھے ہو بینچ کے گیٹھ جائیں لیکن نزدیک آکے بیٹھے نا اوکی جی لیٹس سٹارٹ ہلکا ہلکا آپ نے اتنا ترن ہونا ہے کہ پیچھے پاؤں کی اڑیاں اپوزیٹ پاؤں کی اڑی نظر آئے آپ کو اور ٹرن اور واپس دونوں پاؤں میں فاصلہ پاؤں میں فاصلہ تین چار فوٹ فاصلہ کر لیں واہ اگین بریدھ این بریدھ آ لیفٹ ہاتھ آپ کا یہاں پہ آئے گا رائٹ ہاتھ پیچھے جائے گا بریدھ این کے ساتھ یہ دیں سٹریچ پیچھے جائے اور بریدھ اڑ کے ساتھ واپس آئیں گے بریدھ ان جب آپ نے پوسٹر سٹارٹ کرنا ہے بریدھ اوٹ جب آپ نے پوسٹر فینش کرنا ہے لیفٹ سائیڈ دو تھری فور فائیف سیکس سیون ایٹ سٹریچ کریں نائن آنڈ ٹین اوکی دونوں ہاتھ اوپر گھٹنے دونوں بینڈ کریں گے دونوں ہاتھ اوپر بریدھ این کے ساتھ یہ دیکھیں گھٹنے بینڈ فیس آپ جی فیس آپ اور اور گھٹنے اوپر جائیں اینڈ واپس اچھا یہ پوسٹر در دھیان سے دیکھئے اتنا کمال پوسٹر ہے یہ پوری باڈی کو الائن کرنے والا پوسٹر ہے اگر آپ اس طرح ہیں تو بھی یہ رانگ پوسٹر ہے اگر آپ کم بینڈ ہو پا رہے ہیں تو بھی یہ رانگ پوسٹر ہے ایک ساتھ بریدھ ان کریں گے گھٹنے بینڈ اور دونوں بازو اوپر اور آپ کے بازو کانوں کے ساتھ آنے چاہیے پہلے دیکھئے مجھے یہ دیکھئے درمیان میں زیادہ زیادہ ہم کو نیچے جانا ہوتا ہے یہ دیکھئے دیکھئے زیادہ زیادہ نیچے آئیں گے یہ پیٹ سٹریچ ہوگا تھائٹ سٹریچ ہوں گے باڈی الائن ہو جائے گی خوبصورتی آئے گی پیٹ بڑا ہوا کندے فریز سینہ جکڑا ہوا اوف یہ کیا ہے بدلیں ڈاکٹران دیتے روزی چلیے جنہیں تسی بیمار ہوئے دے ڈاکٹران دیتے ڈاکٹران دے ڈاکٹران دے ٹیٹ ہونے ودن دے ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائیں گے یہ چیز ڈاکٹروں کو بلکہ پتہ ہی نہیں یہاں سا کہنا چاہیے جسٹ الائن یور باڈی جسٹ سیدھا کر لیں اپنی باڈی کو اپنا پوسٹر ٹھیک کر لیں بیماری آئی نہیں سکتی ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے لوگ جہاں اپنا بیڑا گھر کر لیتے ہیں آپ اپنی باڈی کا پوسٹر ٹھیک کریں سینہ لوگوں کا ایسے ہو جاتا ہے کمر ڈسٹرب ہو جاتی ہے فریز ہو جاتی ہے اسی طرح ریڈ کی ہڈی ایس شیپ لے لیتی ہے چیسٹ آگے کی طرف جکڑی جاتی ہے یہ بازو اوپر نہیں جا پا رہا ہوتے یہ ایریا جکڑا جاتا ہے آپ پوسٹر ٹھیک کریں پوسٹر ٹھیک کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں بارڈی کو الائن کریں ڈپریشن ٹوٹ جائے گی بیماری ٹوٹ جائے گی لیٹس ٹارڈ آپ فیس آب کی اوپر دیکھئے وان ٹین ٹائم جائیں گے ٹھو ٹھری ٹھو ٹھائی ٹھیک 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 سب لوگ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے اور دیکھئے ہاتھوں کو یہ لاک لگائیں گے اور ویلڈ اینڈی تھائیس کو سٹرانگ کریں اور نیچے فیس اپ گھٹ تھوڑی در رکھئے رائٹ اپ بیک سٹریچ واپس لیفٹ اینڈ بیک اب دونوں ہاتھ میڈل میں رکھیں یہ دیکھئے گھٹنے سٹریٹ کیجئے دونوں ہاتھ میڈل میں رکھئے گھٹنے سٹریٹ کیجئے بہت کمال پوسچر آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں ونڈرفل پوسچر جسے آپ بہت انجائی بھی کریں گے لیکن پہلے آپ مجھے دیکھیں گے لیکن اسی پوسچر میں رہی ہے دیکھئے دونوں ہاتھ میں نے اوپر باندھے پیچھے سے ہاتھ اٹھائے دن دونوں گھٹنوں کو بینڈ کریں گے اور کوشش کریں گے سر جتنا نیچے جائے ہاتھ پیچھے سے اٹھاتے چلے جائیں گے یہ دیکھئے سب لوگ ابھی دونوں ہاتھوں کو اپنی بیک پہ لے جائیں اٹھائیے اور گھٹنے بینڈ کیجئے درمیان میں سے سر نیچے لے جائیں میں آپ کو دیکھوں گا گھٹنے بینڈ کریں بینڈ کریں آپ کو اتنا ریلیکس کریں گے یہ پوسچر بڈی صاحب ہاتھ اٹھائیں پیچھے سے سر نیچے جائے ماشاءاللہ فرید صاحب آپ کا سب سے اچھا پوسچر ہے فرید صاحب اور وحید صاحب کا وکی آپ آپ جی واؤ کیا بات ہے کیا بات ہے برگیٹ صاحب واپس آجائیے سر واپس آجائیے گوڈ وان یہ ہوئی نا وحید صاحب آپ بھی واپس آئیں تھوڑے سے اس میں چکر آئیں گے مزایا ہے وحید صاحب کیا سب پوسچر ہے وونڈر فل پوسچر پیارا پوسچر اور ترن ٹورڈ سجے پاسے رائٹ سار پر ترن ہو جائیے اچھا سب لوگ فیس میری طرف کریں جی آپ فیس میری طرف کریں اپنا رائٹ پو آگے کر لیں سر رائٹ پو آگے کرنا بھائی صاحب ندیم صاحب انہوں دسیہ ذرا ساکس اتاریں اگر گرپس ہی چاہتے ہیں ساکس اتاریں اوگر جی اب نا یہ دیکھیں چیسٹ آپ کی ایسے فیس سامنے ہونا چاہیے میری طرف دونوں ہاتھ سامنے لے کر آئیے ایسے رائٹ کھٹنا بینڈ کریں گے بازو پھیلائیں گے برید ان برید ان کے ساتھ آئیے دیکھیں رائٹ کھٹنا بینڈ ہوا اوکے برید اوٹ پر واپس اگین برید ان فیس اپ ٹو فائیف ٹائم جائیں گے ٹھری درمیان میں سے نیچے جائیے فور فیس اوپر جائے فائیف باس آپ دونوں ہاتھ فری کیجئے آپ دونوں ہاتھ اوپر جائیں گے رائٹ کھٹنا بینڈ برید ان وان ٹھو ٹھری درمیان میں سے نیچے جائیے فور فائیف نو لیف سائید او واؤ ایسے اور نیچے نیچے آئیے دونوں ہاتھ سامنے دونوں بازو پھیلائیں گے برید ان کے ساتھ بڑی صاحب فیس میری طرف کیجئے صدیق صاحب فیس میری طرف رائٹ مو آگے سر آپ میری طرف فیس کرے نا اب لیف مو آگے لیف مو آگے آپ ٹھیک ہے دونوں ہاتھ ایسے ملائیں گے اب لیف کھٹنا بینڈ ہوگا برید ان درمیان میں سے نیچے جائیں گے برید ان درمیان میں سے نیچے جائیے فیس آپ واپس اگین برید ان ٹھو 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 ٹھیکیا جائیے میٹ کے اگلے ہیسے پہ آئیں گے لو جی ٹیار ہو جاؤ سارے میٹ کے اگلے ہیسے پہ آجائیں ابھی ہم اپنا ورک اوٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تو تھوڑا وارم آپ تھا جو ابھی آپ نے کیا now we are going to start our proper workout make sure کریں کہ آپ کی کمر سیدھی ہے okay now breathe in up and back row bending جوہاں کھولئے جھکیے پیچھے okay now forward bending آگے آئیے دی آہستہ آہستہ forward bending face up لیکن آگے کی طرف جھکتے جائیں تھوڑا face up کمر سے مجھکیے گا یہاں سے تھوڑا face up face up اور اب گھٹنے بینڈ کر کے نیچے بیٹھ جائیں یہ دیکھئے اس پوسٹر کو maintain کرنا ہے لائف بھر ہاں جی نیچے بیٹھ جائیں good ڈک صاحب آپ بھی کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا بیٹھنے کی جتنا ہو سکتا ہے again up and forward bending forward bending گھٹنوں کی طرف اور اور دونوں ہاتھ رکھیں mat پہ and step back your right leg دیکھیں جی right پہ پیچھے جائے face up کریں پیچھوڑا leg straight پیچھوڑا leg straight right ہاتھ پہ بدن ڈالتے ہوئے right کھٹنا زمین پہ نہیں ہے یہ خیال کیجئے left hand up left hand up سیدھا اوپر اوپر ہاتھ کو دیکھئے stretch کیجئے left ہاتھ واپس and go for downward facing cat stretching یہ دیکھئے downward facing dog stretching اور پیچھے upper back جائے نیچے اس پوسٹر میں اپنا جواہ کھولے stretch جواہ آنکھیں stretch کریں اور left پو اب right پو آگیا جی right پو آگے دونوں ہاتھوں کے درمیان دیکھ right پو تھوڑی دور پیچھے گیا تھا face up پیچھو left straight no right and up درمیان میں سے نیچے right and up اوپر دیکھئے ذرا right ہاتھ کو واپس again go for downward dog now breathe and upward facing 10 time یہ دیکھئے 1 face up جائے 2 10 time 3 upward facing dog stretching no right side turn no دیکھ left right turn no go again go for downward dog جتنا ہو سکتا اتنا کریں کوئی زور زور بردستی اپنے ساتھ نہ کریں درمیان میں سے نیچے جائیں face اوپر all right hand okay واپس downward dog now lift your left leg up back سے left leg up اوپر جائے اور آپ جائے maximum left leg up اور up left کھٹنا فولڈ کر کے left ہاتھ کے باہر رکھئے sorry left پاؤ اور left hand up اوپر left پاؤ رکھا left ہاتھ کے باہر left hand up اوپر again go for downward dog stretch now breathe in upward facing again upwards downward facing again right leg up back right leg up up three leg dog stretch up maximum jائے right kutna fold کر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان پیجن یہ دیکھئے right kutna fold کریں دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا face up right shoulder سے گھوم کے پیچھے دیکھئے آپ پیچھلا پاؤ نظر آئے ریا صاحب ریا اس کے اوپر بیٹھنا ہے right side سے دیکھئے سر آپ بیٹھیں اس کے اوپر بیٹھئے اس کے اوپر رائٹ سائی پہ بیٹھ جائیں گھوٹ رائٹ سائی سے گھوم کے دیکھئے اور اور اوکی نو لیفت ہنڈ اپ لیفت ہنڈ اپ رائٹ ہنڈ اپ اور اوکی واپس ڈون ور ڈاک سٹریچ ڈون ور فیس سٹریچ جو کھولیے نو لیفت 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 اپ اوپر میکسیمم جائے اوپر لیفت کھوٹ دونوں ہاتھوں کے درمیان پیچھوئی لیگ کو سٹریچ کر کے سیدھا کر لیے اور لیفت شلڈر سے گھوم کے پیچھے دیکھئے اور رائٹ اپ رائٹ اپ لیفت اپ دونوں ہاتھ اوپر اور واپس اگین گو فر ڈون اڈاک صحیح کام کرنا ہے کام کرو تو ٹھیک کرو اگین رائٹ لگ اپ بیک سے رائٹ لگ اپ میکشم اوپر یہی سے اوپر سی رائٹ لگ آپ کی لیفت سائٹ میں جائے یہ دیکھ رائٹ بون نیچے آیا اور رائٹ ہینڈ اپ اوپر سٹریچ کیجئے جی ندیم صاحب پرانے لوگوں کو دیکھ لیں سٹریچ واپس ڈون رڈاک جو آکھ کھولیے اپر بیگ نیچے جائے جبرا سٹریچ کریں آکھ سٹریچ کریں ندیم لگ لیفت 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 پر اوپر سی رائٹ سی جائے گا ندیم لیفت لیفت اوپر درمیان میں سوپر بیکس اپ اور آپ پیچھے سکھڑے ہو جائیں گے آپ کھڑے ہو جائیے آگے والا گتنا بینڈ بین یو فرنڈ نی دون ہاتھ اوپر واریر اور آپ پورا جسم کھولنا ہے واپس ڈان ور ڈاک اگین لیفت 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 دونوں ہاتھ کے درمیان کھڑے ہو جائیں پیچھے سے دونوں ہاتھ اگین آپ آپ اور آپ واپس ڈان ور ڈاک نو برید اوپر فیش اوکی گھوٹ نی زمین پہ نو چائل پوسٹر میں آ جائیں اور سب لوگ اپنی جگہ پہ لیٹ جائیں لیٹ جائیں لیٹ جائیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور ریلیکس پوسٹر پاؤں میری طرف کر کے لیٹ جائیں اپنے سانس کو بحال کریں نرم کریں میں اپنے سر کو ایزی کر رہا ہوں سینہ ایزی کر دیں بازو ریلیکس چھوڑ دیں سب لوگ مو کو بند رکھتے ہوئے ناک کے راستے سانس لیں پیٹ تک سانس کو لے کر جائیں برید 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 پیٹ تک پیٹ پھولے آپ کا برید برید یہ سانس گہرائی تک آپ کو ریلیکس کر دے گا گہرائی تک آپ کو انرجائز کر دے گا پوری دنیا کے اندر انسان سانس دی جاتی ہیں اس لیے جیتے جی اس نے سینہ چھوڑ دیا اس اسلام آباد راول پنڈی یہ پورے شہر کو ایک ایریل ویو اوپر سے ایک آسمانی نظر جس طرح ایک شاہین اوپر ہوتا ہے ایسے ہی میں اوپر سے اس پوری اس پورے شہر کو دونوں شہروں کو اوپر سے دیکھ رہا ہوں ساری خرابیاں ساری پرابلم سارے مسئلے ہی اس وقت تک ہیں جب تک آپ اس جسم کی اندر فسے ہوئے ہو الجے ہوئے ہو جس دن اس جسم سے نکلنا شروع کر دیا یہ جسم اپنے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا ہم لگاتار اس میں فسے ہوئے ہیں دھنسے ہوئے ہیں چپکے ہوئے ہیں واپس آ جائیں بارڈی کے اندر اور ابھی میرے ساتھ آپ نے سانس کی مشک کرنی ہے میں اللہ بولوں گا آپ نے سانس لینا ہے ہو بولوں گا تو سانس چھوڑیں گے اللہ ہو یہ ہو نہیں اور تلفظ ہو ہے تو کیا کرنا ہے جب میں تیز بولوں گا تو آپ نے تیز سانس لینا ہے لمبا بولوں گا تو آپ نے لمبا سانس لینا ہے آہستہ بولوں گا تو آہستہ میری آواز کے ساتھ آپ کا سانس چلے گا آپ بلکل بولیں گے نہیں اللہ ہو جب اللہ جب اللہ بولوں تو پیٹ بھر جائے جیسے آپ یونیورسل فورس کو اللہ نور السماوات واللرب وائٹل فورس کو انرجی کو اپنی باڈی کی اندر لے رہے ہیں ویجولائز کر سکتے ہیں آپ کہ میں صحت کو اپنی اندر لے کے جا رہا ہوں آکسیجن کو انرجی کو خوشی کو فریش فریشنس کو جوانی کو تازگی کو پاور کو لے کے جا رہا ہوں اللہ ہو پیٹ پھولیں کیڈنیز پھولیں تمام نچلا حصہ پیٹ کا لور ایبڈامن وہ پھولنا چاہیے اتنا سانس لیں اللہ 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 ہماری زندگی پیار سے محبت سے علم سے عرفان سے بھرے سچی خوشی سے بھرے ہمارے پاس سر سے لے کر پاؤں تک صحتی صحت ہو انگ انگ ہمارا انرجی سے بھرا ہو ہم اپنے آپ کو بارڈی بینگ کی بجائے انرجی بینگ لائٹ بینگ نور بینگ یہی زندگی کی ہائیسٹ پیک ہے جسے سب لوگ دونوں ہاتھوں کو رگڑیں گے آپس میں اور اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں کو پھیر لیجئے رائٹ کر روڑ لے کے اٹھ جائیں گے جو سب لوگنے- چیلی بند کر کبھی جو سwer موسیقی